بھائی ہم لوگ بہت شخصے دیکھتے ہیں جی شکریہ لوڈ سٹاک جو ہے بہت شخصے تھا بہت خوش ہوئی جب مجھے پڑا چلا کہ آپ نے بلایا ہے تو میں کہا میں چلوں گا ضرور جاؤں گا بھائی آپ آج کل کیا کر رہے ہیں اوجڑیاں پھلانگ رہے ہیں کیا پھلانگ رہے ہیں اوجڑیاں پھلانگ رہے ہیں اوجڑیاں پھلانگ رہے ہیں جی جی اگر اوجڑی پر سے پیر بچ جاتا ہے مجھے اوجڑی پھلانگ رہے ہیں کیسے پھلانگ رہے ہیں مجھے اوجڑی کا سانیہ آیا رہا آ جاتا ہے کون سنرا؟ اوجڑی کیئپ کا آیا بات یہ ہے بھائی کہ لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہو گئی ہے اسی وجہ سے لوگ آج کل زیادہ جانبر قربان کرتے ہیں اور قربانی ایک فریضہ ہے جس کو لوگ ادا کرتے ہیں میں اس بات پہ تو آپ کی اختلاف ہی نہیں نا دے شک قربانی ایک فریضہ ہے کیا ہے فریضہ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنا فریضہ جو ہے دوسرے کے گھر کے سامنے بان دیں یہ فریضہ میں نہیں ہے قائمے نہیں ہے فریضہ میں نہیں اب جو قربانی کے ان کے جو جانبر ہیں وہ قربانی کی دیئے ہیں اپنے گھر کے سامنے باندے دوسروں کے گھر کے دیواؤں کے سامنے قربانی کے جانبر باندے فریضہ نہیں کہنے یہ فریضہ اور ٹھیک ہے مگر لوگ چاہتے ہیں کہ قربانی گھر کے دروازے کے سامنے کی جانبر ہے اب یہ جو بات ہے اس سے مجھے ایسا بگا جیسے آپ شاید مجھے سمجھیں کہ میں نام مسلم ہوں کیا ہوں نہیں میں کیا ہوں کیا ہوں آپ ایک تو ہر بات مجھ سے ریپیٹ پتھ رہے ہیں نہیں کیا ہوں میں نام مسلم ایسا نہیں اصطاق پھول گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور ای نو وہ اس قربانی فریضہ ہے سا آگھوں پہ لیکن دوسروں کو تکلیف دینا کو فریضہ میں نہیں ہے یہ غیر کونسپٹ ہے کیا ہے آپ کا مطلب ہے کہ اپنے فریضی کی اوجڑی وغیرہ دوسروں کے گھر کے سامنے نہیں فیلنی جائیے رہتے کہا ہے آپ دھوڑا جی کہاں دھوڑا جی دھوڑا جی سوسائیٹی میں میں نے ایک پورشن دیا ہے کیا لیا پورشن یہ آپ پلیز آپ سے ہر دفعہ پوچھیں مجھے حابیٹ ہے حابیٹ ہے گھر والے بھی اس بات سے لیکن مزہ نہیں آتا جو ہر ایک اپنی ایک عوض ہوتی نہیں ہوتی اب میں آپ کا لوگ سٹاک دیکھتا ہوں آپ سر پکڑ کے بیہر جاتے ہیں یہ آپ کی حابیٹ ہے ہے یا نہیں ہے تو میں ہی بھی ہے بھی تھے یہ تو کرنا پڑے گا بندہ اس کو یہاں بات چیت میں اجازت جاؤ گا آپ دھوڑا جی برہتے ہیں کہاں ہے تو دھوڑا جی آپ نے گھر کا پورشن دیا ہے پورشن کیا ہے پر لیا ہے اب کیا ہے کہ پورشن تو لیا ہوا ہے ہم نے اب کیا ہے ہمارے گھر کے سامنے جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں وہ ویری منید مین وہ پیسے والے ہیں بیگ بین بچے تو کہہ دیتے ہیں بیگ مین دیل آل چین وہ پیسے والے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ قربانی کے لیے ایک گائے ایک بیل اور سولہ بکرے خریدے ہیں کیا خریدہ ایک گائے ایک بیل اور سولہ بکرے اللہ آپ کیوں کو درست کرے یہ خریدے ہیں اب خرید کے لائکے میرے گھر کی دیوار کے سامنے انہوں نے تھک 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 لگا کے انہوں کیلے یہ کیلے کہاں لگائیں انہوں نے دیوار میں لگا کے انہوں نے باندھی کیا کہاں باندھیا تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے اپنی گھر کی دیوار کے ساتھ یہ سولہ بکرے ایک بیل اور ایک گائے کوری باندھیا بس میں یہ چاہتا ہوں اس پروگرام میں آپ یہ بات ہائلائٹ کریں آپ ایک جینئس آدمی ہیں اس طرح کی باتوں کو ہائلائٹ کریں اب میں اس میں جینئس کہاں سے آگیا بکرے باندھنا اس میں کیا جب میں پورے ٹمپو میں ایک بات سنا ہوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا اب کیا ہے آپ نے کیا سوال کیا مجھ سے کہ ان کے سامنے کیوں باندھی بھائی آپ کے گھر کی دیوار پر انہوں نے اپنے جانور کیوں باندھے اپنے گھر کی دیوار پر جو جانور خرید کے لائے تھے سولہ بکرے ایک بیل اور ایک گائے وہ کیوں نہیں باندھی آیا نو آٹومیٹک دماغ میں سوایا نہیں آیا وہ اس لئے ہی باندے انہوں نے اپنے گھر کے سامنے کوربائین کے جانبوں کو کیونکہ انہوں نے بھار کیاریاں بنوائی تھی وہ کیاریاں جو تھی اس میں امپورٹڈ وہ لگائی تھی انہوں نے روز بیڈ اف روزز کیا رہے تھے کیا رہے تھے امپورٹڈ روزز بیڈ اف روزز امپورٹڈ روزز یہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا اگر باند دیتے بھائی بات یہ ہے اگر وہاں پہ باند دیتے تو ان کے فریضے جو ہیں وہ امپورٹڈ پھول کھائیاتے کیا کہتے ہیں ان کے فریضے امپورٹڈ پھول کھائیاتے اس وجہ سے نو نہیں جانور آپ پہتے میں گھر کی جواب پہ پاندے آپ نے خود قربانی کی میں نے بات دیلے سے یہ کہاں آپ نے کیا بات چھہ دی بات یہ ہے انمر بھائی کہ ملوی خریدنے کے لئے ہفتہ سوچنا پڑ گا اچھا قدی نام دنی ہے نہیں شکر ہے کیا ہے شکر ہے اب کیا ہے کہ میں پاس ایک سوزوکی ہے پڑائن اور مارل پڑائن سوزوکی اب ہاں گھر کا دوازہ جو ہے وہ چھوٹا ہے کیا ہے چھوٹا دروازہ بہت مشکل سے سوزوکی اس میں سے بہت مشکل سے پاہر کھوتی ہے بہت مشکل سے بھاہر نکلتی ہے اب بچوں کو کھڑا کرنا پتا ہے ایک ادھر ایک ادھر کیونکہ شیشے آگا سائیڈ کے اگر کھول لیں تو بھاہر ہی نکل سکتی ہے کیا ہی نکل سکتی ہے اگر شیشے سائیڈ کے جو کھول لیں تو بھاہر رہت بھاہر نہیں نکل سکتی ہے تو اب کیا ہے کہ کھڑے جاتے ہیں بھاہر لیف کو بھاہر رائٹ کو بھاہر ادھر کھیچ جانا آنے دیں اس طرح نکلتی ہے تو اب میں پرسنان چود کی بات ہے قلبانی قلبانی سے ایک دن پہلے میں جب گھر پہنچا ہوں تو اب کیا پڑوسیوں نے اپنا بیل اور ایک گائے اور سوہ بکرے کہاں آنے ہوئے ہیں میں گھر کے سامنے اب جیسے میں سوزوکی پارک کرنے کے لیے میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ گیٹ کے لیے میں پہلے 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 ہوں آپ کی سزو کی پرانی چھکڑا یہ کون مرکہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہو کہ بیال سائز بڑا تھا نہیں نہیں بیال سے نہیں بیال سے تو میں آپ سے بیال سے بچی کروں گا مالک کی بات کرو میں ان سے بیال سرگن کرنا چاہتا تھا کیا نہیں کرنا چاہتا تھا آپ ان سے بحث نہیں کرتے نہیں کرنا چاہتے خیر میں چھپ ہو گئے میں گاڑی بھار گھڑی کر دی مندر چاہے انگیس آپ کون ہیں میرے گا سامنے رہتے ہیں پڑھا ہی کون ہے بہت پیشوار آدمی ہے اور میں تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے گے آپ اس کی بات ہے کہ ان کے گھر کے دروازے کے باہر جو ہیں ترہ ترہ کے وکیل نظر آتے ہیں کئی کیسے چاہتے ہیں میرا خیل ان کے اوپر ان کا ٹیکس کا وکیل میں نے مہا دیکھا کسٹم کا وکیل میں نے مہا دیکھا اور پتہ نہیں کتنے وکیل دیکھیں پیسے والے بڑے آدمی ہیں اور مقدمے بھی چلیں مقدمے بھی چلیں لیکن ہیں مسلمان قربانی کو فریضہ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں